بیٹ اپنی بزنس کے سلسلے میں ہونگ کونگ گئی تھی اور ابھی وہ واپس اپنے گھر آ ہی رہی تھی اور بیچ میں ہی وہ کچھ ٹائم کا ہول لے کر شکاگو چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی آتی ہے گھر آنے کے بعد وہ اپنے شہر اور چھوٹے بیٹے سے ملتی ہے چھ سال کا کلار اس کے پہلے شہر کا بیٹا تھا ایک دن اچانک بیٹ بیمار ہو جاتی ہے اگلے دن اس کو سیزرز آنے لگتے ہیں اور میچ اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے وہاں اس کی دیت ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آتی پوری دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں یہاں میچ گھر آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کلارک کی بھی دیت ہو چکی ہے وہ نائن وین وین کو کال کرتا ہے اور میچ کو وہ آئیسولیشن گون میں لے کر جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں اور نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بیماری آئی ہے یو ایس کے سی ڈی سی ڈی پارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کو ہم اس بیماری کے بارے میں بات کرتے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ایرنگ کو شہر جانا پڑتا ہے تاکہ اس انفیکشن کو وہ روکیں کچھ گنٹوں کے بعد وہ اس شہر میں پون جاتی ہے اور میچ سے ملتی ہے اور وہ بیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ ہونگ کونگ کیا کام کرنے گئی تھی وہ میچ سے پوچھتی ہے کہ وہ شکاگو میں کیوں روکی تھی اور وہیں سے میچ کو پتا چل جاتا ہے کہ شاید بیٹ اپنے پرانے دوست سے ملنے گئی تھی اور وہ اس پر چیٹ کر رہی تھی یہاں پر میچ کی بلڈ ٹیس کرتے ہیں اسے کوئی انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا انیون سسٹم بہت سٹرونگ تھا میچ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے میچ کی دوسری شادی بیٹ سے تھی پہلی شادی سے اس کی سولہ سال کی ایک بیٹی بھی تھی جوری نام کی وہ بھی اپنے بابا سے ملنے اسی ہسپٹل آتی ہے میچ کو ٹینچن ہوتی ہے کہ ابھی یہ اس شہر میں آئی ہے اسے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اسی لئے اپنی بیٹی کو لے کر وہ گھر چلا جاتا ہے اچانک یہ وائرس یو ایس میں آ گیا ہے اس کا خطرہ دیکھتے ہوئے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لوگ ڈاکٹر ایلیس سے ملنے آتے ہیں انہوں لگتا ہے کہ یہ ڈیزیز ایک بائیو ویپن ہے جو جان بوجھ کر ریلیس کیا گیا ہے بڑے بڑے ملکوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور کوئی انٹرنیشنل ٹیرررسٹ اورگینائزیشن اس میں انوالو ہے اور دوسری طرف ڈاکٹر اونیٹ ہونگ کونگ ٹریول کرتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ بیت کہاں گئی تھی اور کیسے اس کے ذریعے یہ وائرس پھیلا ہے اسی ریسرچ کے دوران پتا چاہ جاتا ہے کہ یہ وائرس سور اور چمکادر کی جینیٹک میٹیریل سے بنا ہے اور لوگ وائرس پر سٹڈی کر رہے ہیں تاکہ کوئی ویکسین تیار ہو سکے پر ابھی تک اس پر کام نہیں ہو پا رہا کیونکہ جس بھی سیل میں اس وائرس کو ڈالتے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے اور ابھی تک آٹھ ملین لوگ انفیکٹ ہوئے تھے اس وائرس سے ہر بارہ آدمیوں میں سے ایک کوئی انفیکشن ہونے کا خطرہ تھا ان کے بچنے کے چانسز پچیس سے تیس پرسنگ ہی تھے یہاں پر انفیکشن زیادہ بڑھے نہ اس لیے گورنمنٹ ایک فیصلہ لیتی ہے جو بھی انفیکٹڈ سیٹی ہیں ان کو پورا آئیسولیٹ کر دیتی ہے یعنی کہ کوئی بھی اس شہر سے باہر جا نہیں سکتا اکیسوان دن تھا اور یہاں پر سی ڈی سی میں ڈاکٹر ایلیس کو ایمیل آتا ہے جس سے ان کو پتا چلتا ہے اینی وی وائرس جو ہے اس کا اوریجن افریقہ سے آیا ہے اور یہ اچھ آئی وی سے بھی زیادہ ڈیڈلی وائرس ہے ان کی ریسط چل ہی رہی تھی الگ الگ سیمپل کی ویکسین وہ بنا رہے تھے اور بندروں کے اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے مگر یہاں پر ان کو کامیابی نہیں ملتی آفیسز، سکول، کالیجز، ائرپورٹ راستے ایک بھی انسان نہیں تھے سب لوگ در کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ رہے تھے فائنلی انتیسوان دن آتا ہے جہاں پر سی ڈی سی کے لیب کے ڈاکٹرز تھے انہیں ایک کامیابی مل جاتی ہے ابھی بھی انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کرنا باقی تھا یہ پورے پروسسز کافی لمبی تھی کہ جو بھی انفیکٹڈ پیشنٹ ہیں ان کے پہلے پرمیشن لینے ہوگی اور پھر پیپر سائن کرنے ہوں گے اسی لئے ڈاکٹر ایلی سے ایک خطرناک طریقہ سوچتی ہے جس میں ان کی خود کی بھی جان جا سکتی ہے وہ پہلے تو اس ویکسین کا سیمپل خود کو انجیکٹ کرتی ہے وہ اپنے فادر کو ملنے جاتی ہے جو اسی وائرس سے انفیکٹڈ تھے ماس نکال کر ان سے کافی دیر تک بات کرتی ہیں اب اس بات کو دو سے تین دن گزر جاتے ہیں ڈاکٹر ایلی کو اس وائرس کا کوئی بیٹ انفیکشن نہیں ہوتا یعنی کہ ان کا خود پر ایکسپیرمنٹ سکسس ہوا تھا یہاں پر WHO اور باقی ارگنائزیشن کو یہ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں ویکسین سکسسپلی مل گئی ہے اور پوری دنیا میں یہ نیوز انٹرنیشنل لیول پر بتا دی جاتی ہے ویکسین کے پروڈکشن میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اسی وجہ اس یو ایس گورنمنٹ ایک لارٹری سسٹم نکالتی ہے کہ جس کا بعد ڈیٹ نمبر اس میں آئے گا اسی کو وہ ویکسین ملے گی اور نیکس لارٹری واپس تین ماہ کے بعد آئے گی ایسے کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ ویکسین لوگوں کو دی جاتی ہے آہستہ آہستہ دنیا واپس اپنی راہ پر آتی ہے لوگ واپس کام پر جانے لگتے ہیں آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس کیسے پھیلا تو ہانگ کانگ میں ایک برڈوزر ایک درخت کو غلطی سے توڑ دیتا ہے جس میں کچھ چمکادر بسٹر ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ چمکادر کے لے کے درخت پر جا کر بیٹ جاتے ہیں اور کچھ کے لوگ کو بائٹ کرتے ہیں ہاں وہاں سے چمکادر ایک پک فارم میں جاتے ہیں اور ایک چمکادر کے لے کو گرا دیتا ہے اور ایک پک اسے کھا لیتا ہے اب پک کو اگلے دن کے سینوں میں لے کر جاتے ہیں اور اسی پک کو ساف کرتے کرتے ہاتھ ایک آدمی اپنے اپنے سپنجھ دیتا ہے اور کیجولی بیٹ سے جا کر ہاتھ ملا لیتا ہے اور اسی طرح یہ چمکادر و پک کا وائرس بیٹ کے تھوڑ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے